بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پلاس ٹویل ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹری میں آپ کو کروا رہی ہوں تمام کوششنز میری کوشش ہوتی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ ایزیلی سنکریفائی کر سکیں مگر انٹرو پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ ایکسرسائز کو خود سے اٹیمٹ کر بھی سکیں ٹھیک ہے کوشش کیا کیجئے خود سے اٹیمٹ کیا کیجئے اگر کہیں آپ کو کوئی حیل چاہیے تب آپ کو یہ کوششنز کو دیکھا کیجئے اس سے آپ کی تیاری ایزائم کی بہت اچھے سے ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر 3 ہے ایک ویجن آف ای سٹریٹ لائن پارلل ٹو ایکسرس آپ نے ایک ویجن آف ای سٹریٹ لائن پارلل کرنی ہے جو کہ پارلل ہے ایکسرس کے which is at a distance of 5 units from above the ایکسرس اور distance کتنا گیون ہے 5 گیون ہے آپ کو from the ایکسرس اب x-axis کا کیا مطلب ہے اب یہ آپ کے پاس ہے x-axis یہ x-axis ہے ٹھیک ہے above the x-axis given ہے یعنی کہ آپ کو یہ given ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ہے کتنا units 5 units ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا 0,5 above the x-axis کا مطلب ہے کہ x-axis سے اوپر موجود ہے blow the x-axis ہوتا تو x-axis سے نیچے موجود ہوتا تو ہم اس کو minus 5 consider کرتے اس وقت اس کی value plus کی ہوگی کہ above the x-axis ہے x-axis سے اوپر ہے ٹھیک ہے اور ہم نے equation of straight line معلوم کرنی ہے parallel to x-axis اب یہ parallel to x-axis ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ parallel to x-axis ہو تو y is equal to b کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کیا ہو parallel to x-axis ہو تو y برابر ہوتا ہے simple b کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے now equation of straight line parallel to x-axis and at a distance of 5 units above the x-axis so b is positive b کیا لیں گے ہم positive لیں گے تو یہاں سے جائے گا y is equal to b ہوتا ہے تو y is equal to b ہے 5 یہ minus ہو جائے گا اس طرف جائے گا تو y minus 5 is equal to 0 is the required equation یہ تھا آپ کے پاس exercise 7.3 کا question number 3 i hope آپ کو questions بہت simple سے ہیں mcqs point of view میں آپ سے می بھی پوچھ سکتے ہیں just اور just آپ کو یہاں اس کے علاوہ تو exam میں سیکشن b یا c میں تو نہیں آسکتے کیا ncqs point of view سے important ہے آپ نے اس طرح answers کی تیاری رکھنی ہے ویڈیو کو like چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا ملتے ہے next ویڈیو میں next question کے ساتھ اللہ حافظ